بسم اللہ الرحمن الرحیم تور تحصیل و زلہ جیلم سے امدادی سامان کا برہ ہوا ٹرک الحمدللہ آج روانہ ہوا چاہتا ہے اہلیان تور کی محبت کا اثر ہے اور اس محبت کی یہ دلیل ہے کہ اپنے مسلمان بھائی جب بھی مسئبت میں ہوں پرشانی میں ہوں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ماشاءاللہ تقریباً دس دن کی مختصر کاوش کے ساتھ ہمارا یہ امدادی سامان کا ٹرک مکمل ہو چکا ہے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے پوری کی جو دل میں تمنہ تھی کہ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم مشکل وقت میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو سکیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی انشاءاللہ پورے پور امید ہیں کہ انقریب ایک اور ٹرک جو ہے وہ بھی یہیں سیروانہ ہوگا انشاءاللہ تمام تعاون کرنے والوں کا شکریہ دا کرتے ہیں میں بات کروں گا اپنے محترم بھائی محمد اقبال ڈار صاحب سے جو کہ اس کافلے کی ست پرستی کرتے ہوئے ساتھ جا رہے ہیں اقبال صاحب بہت بہت مبارک اللہ تعالیٰ آپ کی عادری قبول و مذہب فرمائے کیا کہیں گے آپ کا سفر کیسا ہوگا اور کہاں آپ جا رہے ہیں اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اپنے گاؤں تور والوں کے تمام گرانوں تمام عباب ہر فرد کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی وساط کی مطابق تعاون کیا اس کے علاوہ ہمارے پورے علاقہ جس میں چوٹالا نتھوالا سنگوئی رڑیالا بیرم اس میں بھی ہمارے ساتھ لوگوں نے تعاون کیا ہے خصوصا ہمارے بیرون ملک پاکستانی بھائی جو باہر ہیں انہوں نے بہت تعاون کیا ہے اور تمام عباب سے اپیر بھی ہے کہ ہمارے لئے بھی دعا کریں کہ ہم صحیح لوگوں تک آپ کی امانتیں ان کو سپورت کر سکیں ماشاءاللہ جزاکاللہ اس کافلے کے ساتھ راجہ فراد عزیز صاحب اور بائی معبوب صاحب یہ بھی دونوں شامل ہوں گے میں انتہائی عدب سے گزارش کروں گا استاد محترم حضرت علامہ مولانا خالد معمود شیالوی صاحب سے کہ آپ بھی تمام تعاون کرنے والوں کی افضلہ افضائی فرمائیں تاکہ اللہ رب العالمین مزید ایسے موقعوں پر ہمیں اپنے مصیبت زدہ بائیوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے استاد محترم علامہ خالد معمود شیالوی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسے بھی تور کے فیاض لوگوں کا یہ وطیرہ رہا ہے ماضی میں بھی کہ وہ جب بھی یہ آواز لگائی جائے کہ من انساری للہ تو وہ اپنا تن من دن سب کچھ لٹانے کے لئے تیار رہتے ہیں اور اس پر انہیں مبارک بات جتنی بھی پیش کی جائے وہ کم ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس کار خیر کو اپنی بارگاہ سے کہی گناہ اور بے حد و بے حساب عجر کے ساتھ نوازے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے مال میں جان میں عزت میں اضافہ کے ساتھ سرفراز فرمائے اور یہ ساتھی جو اس وقت مناجر القرآن طریقہ مناجر القرآن کے جو ساتھ تھی اس کافلے کے ساتھ جا رہے ہیں اللہ انہیں بخیریت لے جائے اور بخیریت واپس لیا جزاک اللہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے راجہ فراد عزیز صاحب بہت لمبا سفر کر رہے ہیں کیا محسوس کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مربان اور نیاحت رہے والا ہے سب تو پہلا جناب محترم وقا سہم اچھی صاحب اسیتوسہ نے بھی شکر گزارا کوئی گار نہیں جناب اللہ پاک ایڈیوٹی لائی ہے انشاءاللہ ایڈیوٹی پوری کرسان جاتاک جان ہے تجان ہے اسی بڑا شکریہ دعا کر دیں جس طرح تسان کی جناب محترم اقبال ڈھار صاحبی اگاہ کیتا بہترم استاد علامہ خالد محمود شالیوی صاحب اگاہ کیتا باقی اس ڈرک کے بیچ اس نے دوست چھٹا لیتا ہوں اقبال فرنیچر شوروم آلے جناب محترم یاسر اقبال صاحب انہوں نے اپنے متاثرین سلاب آلے جڑے پائی دوست پہنا پرا بزرگوں انہوں نے نوے عدد اطلاعیاں اور پنجار رضائیاں میں دیدیاں نے جناب انہوں نے راشن بھی پیجیا اسی انہوں نے بیاد شکر گزارا اللہ پاک انہوں کی برکت عطا فرمائے اس تو بعد بیرونے ملک دوست جڑے عزیز میرے جی لمتوی کوئی دوست انہوں نے جناب خصوصی تعاون کیتا علاقہ یوسی سنگوئی کیونکہ کوئی ایسا کار نہیں جیسے کارتوی جناب اس فانڈ ویچ اس مداد ویچ کوئی چیز دبینا ہوئے راجہ صاحب توسی ما شاءاللہ انونسر ہو کشمیر انگلینڈ نے بہت بڑیاں پارٹ ریلیٹڈ انہوں نے دوست میں جٹان جناب پیسے شیئے پیجین جناب میرے دوست خارک میرپور آج سعودی انہوں ہی ہر جگہ آتا ہے کیمپ لگے کہ ہر بندے کوشش ہو رہی کہ سب دوپیل اپنے گران دی جس طرح گران بڑا تعاون کی تا یقین دوسرا جڑا کافلہ انشاءاللہ پندرہ تاریخ تجھ سے مینینی وی تاریخ درمیان فیر جاسی اور تیسری انشاءاللہ اگلے مینینی پہلی تاریخ جاسی بہت شکریہ جناب اکاس احمد چیزی صاحب اللہ ماشاءاللہ جی دوستی یاری اچھے طریقے استعمال کار راجہ فراد عزیز صاحب